موسیقی پاکستان تحریک انصاف میں یوں تو بہت ساری ہوا تین ہیں لیکن چند ہوا تین ایسی ہیں جو اس جدو جہد میں عمران خان کے ساتھ پہلے دن سے تھی ان میں ہی ایک خاتون سادیا سحیر رانہ ہے جو پنجاب اسمبلی کی ایم پی اے بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی ایم پی اے رہ چکی ہیں آئیے آج آپ کو ان سے ملواتے ہیں کہ وہ اپنے سارے دن میں کیا کیا کرتی ہیں سادیا سیاست تو آپ کرتی ہیں کیا گھر کے کاموں پر بھی توجہ دیتی ہیں گھر کے کاموں پر توجہ دینی پڑتی ہے اس کے بغیر تو گھر نہیں چلتا لیکن پہلے میرا تو بہت زیادہ تائنگ میں کھر پہ کرتی تھی اس کی سجاورت یہ ککنگ کرنا اور تمام چیزیں بہت زیادہ تھی اب اسنا تو نہیں دے پاتی یہ پوسیبل نہیں ہے پیکٹیکلی کہ میں پول ٹائم سیاست بھی کروں اور پول ٹائم بھی لیکن اب ٹائم پڑا ڈیوائیڈ کرنا پڑتا اور گھر کے کام کاج کی زیمداریاں درہ ڈیوائیڈ ہے باقی گھر کی دیکھ بھال ان کام کو سپر ویان کرنا یا بچوں کے حوالے سے یا آزبند کے حوالے سے وہ چیزیں کر بھی ہوتی ہے کوئی عورت بھی اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں ریسے سوہل بھائی سے پہلی ملاقات کب سوہل سے پہلی ملاقات ایک بڑا عجیب سا واقع ہے میرا پیپرز ابھی ہوئے تھے بی اے کے اور میں کچھ ٹائم کمپیوٹر پرگرامنگ کر رہی کی تو میں نے جاپ کی تیمپریری کمپیوٹر پرگرامنگ کے لیے وہاں سوہل کا ان کے دوست کافر تھا ہے کہ وہاں آئے انہوں نے دیکھا اور ان کو میں پسند آگئی سوہل بھائی پہلی نظر میں کیا دیکھا بیسیکلی ان کو اس وقت ان کو پتہ نہیں لگا میں آئیت اپنے ایک دوست میں انتے ہیں انتے ہیں آپس میں مال رو تھے تو وہاں پر یہ بہت زیادہ مدلہ کمپیوٹر میں کھومی ہوئی تھی تو مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا ریسیپشن پہ کیونکہ دوست دیزی تھے تو میں نے ان کی ڈیڈیکیشن کو دیکھا اور بس وہیں پہ ڈیر ہو گیا سویل بھائی سادیا جو ہے عہدہ بھی ہے سیاستدان بھی ہیں ڈر لگتا ان سے دیکھیں میں نے ان کو جس طرح انہوں نے مجھے پہلی بدا دیا تھا تو میں نے بھی سادی کے پہلی دن کو یہ بات کلیر کر دی کہ میری کچھ ہیں آگتے جس طرح سے میں تھوڑا ملبور ہوں کیونکہ میں راجپوت ہوں تو اگر آپ لڑیں گی تو خود ہی مان جائیے کہ اگر میں لڑوں گا تو منا لے رہا تو پھر جب لڑتے ہیں تو مناتا کون ہے نہیں میری ڈیوٹی ہے بس اور اگر میں ہی نراوز ہوں میں جوڑا رہا ہوں گی کوئی حفاظہ نہیں کوئی رسپونس ہی میں جاگری ہوں یہ سو رہے ہیں تو بھی تنگ آگے کو میں خود ہی باتشی شروع کر دی رہی ہے بہتے ہیں رہی ہے بہتے ہیں راجپوت ہوں میں تمہیں پتہ آئے گی میری عزت پر بات آئے گی میں جھکوں گا نہ کہ چلو کوئی بات جھکنے والا جو ہے نا بھلتار درخت ہوتا ہے کچن میں ہمارے لیے ناشتہ تیار کیا گفتگو کے بعد پرتک اللہ ناشتہ کیا ڈی اے میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میٹنگ کے لیے روانہ ہوئی سادھیا سفر میں ہی پوچھ لیتے ہیں آپ سے یہ بتائیے زندگی کا سفر کیسے گزرا زندگی کا آمر میرا سفر بڑا انیویل ہے عام لوگوں سے بہت ہٹکے ہیں لوگوں کے بچپن کی یادیں ہوتی ہیں کھیل کود کی شرارتوں کی میری یادیں کچھ اتنی خوبصورت نہیں ہیں میرا ایکچلی بچپن میں ہی اپینڈکس کا ایشو تو لوگوں کو عام طور پر ہوتا ہی ہے کچھ ایسا ہوا کہ وہ اپینڈکس سٹمک میں ہی پھٹکے ہی اور سیونٹی ٹو آرز ڈائیگنوز ہی نہیں ہو سکی کسی ڈاکٹر کے غفلت سے اور اتنا کیس خراب ہو گیا کہ دو ہاسپٹلز نے مجھے ڈیٹھ ڈیکلیر کر دیا یعنی آپ مر گئی؟ مر گئی میں بقاعدہ طور پر اور دو ہاسپٹلز نے اس پہ کہا کہ یہ چیز نو مور اور میرے والی صاحب کیونکہ کراچی تھے ان دنوں اور ان کے آنے کا انتظار تھا تو گھر پہ جیسے کوئی مر جاتا ہے تو تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں دفرانیں بغیرہ کی اور مہمان آنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کا سیناریو تھا کہ سب سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ گئی میرے والی صاحب آئے اور مجھے چرپائی سے اٹھایا اور لے کے بھاگ گئے سب سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی کی خبر سے اس کو اتنا زینی صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ مجھے لے کے ایک ہاسپٹل ہوتا تھا ابھی بھی ہے UCH پر اب اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے بہت اچھا ہاسپٹل تھا اور اس میں جو ہے ڈاکٹر بنجیمن ایک امریکن ڈاکٹر ہوا کرتے تھے ان کو دکھا ہے میرے والی صاحب نے انہوں نے بھی پہلے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے زندہ یہ انتقال کر چکی ہے پر میرے والد نے انسسٹ کیا کہ یہ زندہ ہے آپ دوبارہ دیکھیں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا دیکھا کہ یہ یقین کی وجہ کیا تھی انہوں نے کہا میری بیٹی آیا اگر اس کو کچھ ہوگا یہ مرے گی میرے دل کو پتا چلے گا میرے دل میں یقین تھا کہ یہ زندہ برحال وہ اس کے بعد ملٹیپل سرجری میرا سسٹرم آرٹیفیشل ہے اور بہت ساری سرجری سے میں گزری ہوں زندگی میں تو وہ بچپن میں جو اچھل کود کرنی تھی اور جو سائیکل چلانا یہ سب چلاتے تھے اور میں دیکھتی تھی کیونکہ مجھے علاوی نہیں تھا اور اس لئے یہ بڑی ایک بیماری میں نے زندگی میں بہت سوئر پروسیجروں سے گزری دیکھی لیکن میں نے ایک تہہیا کہ لیا کہ زندگی میں دو سے تین بار میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میڈیکلی دو بار تو میں ڈیتھ ڈکلیر ہوئی ہوں اور اس کے بعد دوبارہ میں نے کہا اللہ نے کچھ سوچا ہوا ہے کچھ کام کروانے ہیں مجھ سے لگتا ہے بس یہ ہی ہے زندگی کا سفر ایک بار تو بچپن میں آپ مر گئیں اب تو مجھے در بھی لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسری مرتبہ کیا واقعہ پیش ہے دوسری بار یہ میری سیکنڈ پرگننسی تھی میری بیٹی جس کی میں نے بیٹی ہوئی ہے ماشا اللہ وہ complications اتنی ہو گئیں میں hospitalized ہو گئی اور بہت زیادہ complications medication ہو رہی تھی اور دورنگ ڈیڈ ٹائم میں نے فیل کیا کہ جیسے میری حالت کافی بگڑ گئی اب میرے اببو بیٹھے ہوئے تھی اور میری ساس مرمومہ میرے ساتھ بیٹھی تھی میری ساس بہت عبادت گزار نیک خاتون تھی ماشا اللہ انہوں نے تیرا ہچ کیے ہوئے تھے اب مجھ سے خاص شفقت رکھتی تھی تو وہ مجھے بس پتا چلا کہ میری منظرنامہ میرے لئے چینج ہو گیا اب میں اسی ہاسپٹل کے کمرے چھت کے کونے میں کھئی کھڑی تھی اور میں نچے دیکھ رہی تھی کہ لوگ میرے اببو بھاگے ہیں ڈاکٹر آیا ہے ڈاکٹر مجھے پمپ کر رہا ہے اور میری ایسی جی ہو رہی ہے تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو میری ساس رو رہی ہے میں نے کہا یہ تو میں مر گئے اس کا مطلب ہے تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ اب میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کوئی ذات ہے پس ایسی پاور ہے جسے میں مخاطب ہوں میرا بیٹا اس ٹائم جو تھا بڑا والا وہ بہت چھوٹا تھا دو سوا دو سال کا تھا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ماں کے بغیر زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خامد کے ساتھ اور انہیں بچوں کے ساتھ جینا چاہتی ہوں میرے پیٹ میں بھی بچہ ہے اللہ ہم یہ مجھے واپس بھیجو واپس بھی لڑائی بقاعدہ کرتے ہوں دوکٹر مجھے پامپ کر رہے ہیں آپ پھر دوکٹر مجھے الیکٹر شاک دینے کے لئے ہارٹ کو وہ لے کے آئے ہیں اوروں نے رکھا ہے اور میں وہاں سے کلمہ پڑھتی ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی ڈاکٹر بھی ڈر گیا ایک بار تو بس یہ کہ یہ عجیب ہی ہے چیزیں اللہ کی مسئلتیں ہوتی ہیں اللہ بڑا مہربان ہے میں سمجھتی ہوں مایوسی اور فائٹ بیک آپ کو لازمی کرنا چاہیے ٹائے مہربان ہے مہربان ہے ایک اب میٹنگ لٹی camp मہربان ہے میٹنگ منہ شرکت موسیقی آپ کی کہانی تو بہت دلچسپ ہے کہاں مرنا کہاں جینا اور پھر ایسا جینا کے لوگ جانتے ہیں سادیا سوہل رانا کو سادیا ایجوکیشن کے حوالے سے پوچھ بتائیں دیکھیں جی سکولیگ میری ایف جی موڈل آرمی کا سکول تھا اور وہاں سے کی اس کے بعد اسلامیان کالج لاہور کینٹ میں پڑھا اور آخری سال لاہور کالج میں میں نے ایکزامز دیا اور وہاں گزارا برحال میرا یہ رہا کہ ایک جو یہ کونسپٹ ہے نا ہمارا سیاست میں خاص طور پر کہ خاص اداروں کے پڑے ہوئے لوگ ایک بہت آئی فائے میں سمجھتی ہوں جو یہ ہمارا مجھے جو میرے سکول کی ایجوکیشن نے بینیفٹ دیا وہ سب سے بڑا یہ تھا ڈسپلن ہونا زندگی میں محنت کرنا اور کسی بھی کام کو چھوٹا بے قسم کا آرمی ٹریننگ ہماری ٹائپ تھی اور ٹیچرز بہت بہترین ملے اور مجھے میرے اببو نے ہمیشہ ایک بات بھولی ہے کہ بیٹھا باد اب بامراد بے عدب بے مراد اور استادوں کی عزت میں نے زندگی میں امیر یہ دیکھا ہے کہ جو لو لوگ اپنے والدین اور اس آزا اکرام کی رسپیکٹ کرتے ہیں نا وہ ان کو اللہ تعالی عزت دیتا ہی دیتا آپ جو مرضی کرنا ہے واسا اور ملک کو کرپشن سے پاک بنانے کے حوالے سے عطاب کیا امدیاز نے جو کر دکھایا ہے وہ ثابت کر دیا ہے کہ خان تو جا آگے ہیں کھلاری میں اسے سبھا لے جاتے ہیں کھلاریوں سے بھی یہ ڈر گئے ہیں اور میدان میں اس طرح ہو چھیر چھٹوں پہ آگئے ہیں میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں اس طرح کی ہر ادارے میں میں سمجھتی ہوں کہ اوچمبر سے گرفشن فری بنانے کے لئے اس طرح کے کلابات کی ضرورت ہے پاکستان زندہ بار سادیا کرپشن کی واق پہ تقریر تو بہت خوبصورت کی کیا پاکستان سے کرپشن ختم ہو گئی انشاءاللہ ہو نہیں گئی لیکن ہونے کی طرف کا سفر شروع ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ لیں اب اداروں میں بھی ہمارا جو لوگ لگے ہیں وہ اس مشن پہ ہیں کہ کرپشن فری بنانا ہے اور جب اوپر آپ کی قیادت جو ہے وہ اتنی سٹرانگ ہو اور وہ کرپشن نہ کرتی ہو نہ ہونے دیتی ہو وہ نیچے تک خود با خود ٹرگر ڈاؤن ہوتا ہے لیکن کرپشن کی داستانیں تو آج بھی ہیں داستانیں آج ہیں لیکن کتنا ٹائم رہیں گے کچھ عرصے کی بات ہمیں آٹھ مہینے ہوئے ہیں اور محکموں میں اداروں میں ترتلی مجھ گئی ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا خان صاحب اپنے ٹینئور کے اندر ہی پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنا کے چھوڑیں گے UK سکول سسٹم کی جانب روانہ ہوئی ویسے تو آپ بہت شریر نظر آتی ہیں بچپن کی کوئی ایسی شرارت جو آج تک یاد ہو بچپن میں شرارت تھی تو ہم بہت گیا کرتے تھے میرا ایک کرزن ہے پپوزاد بھائی منصور آزم خان وہ درہا ڈرپوک سا تھا اور میں اس کو ڈرائیا کرتی تھی ہماری گھر ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے اس کو کوئی شرارت میں کچھ چیز اس کا مکہ سا لگا مجھے ہم نے آپس میں لڑ رہے تھے تو میں نے اسے شو کیا جیسے میں بھے ہوش ہو گئی ہوں اب اس بچارے کی تو جان نکل گئی اب وہ برحال آنٹی وغیرہ نے مجھے پانی شاہ نہیں پلایا میں بکھل ٹھیک تھی میں پریٹینڈ کر رہی تھی اس کو ڈرانی کیلئے اس کے بعد جو ہے نا میں نے آنٹی سے کہا مجھے اس کے ساتھ تھوڑا سا دراما کرنے نے تو وہ کہتا آنٹی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کر لو اب میں نے چھناب چہرے پر سفیز سا لگا ایسے کر کے وہ تو پتہ نہیں اندر بھے ہوش ہو گئی ہے جا کے تم دیکھو اس کو پتہ نہیں ہوش میں ہی نہیں آرہی تو وہ آیا تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی میں نے کہا تم نے مجھے مار دیا ہے میں تو رو ہوں اس کی وہ مر گئی ہے اور یہ وہ اتنا وہ ڈرہا اتنا ڈرہا رونے لگا میں نے کہا میں چھوڑوں گی نہیں میں انتکام لوں گی اور وہ چھکے مار کے روتا ہوں ہم نے اممہ کے پاس باگ گیا اس طرح کی ارکتے ڈرانا اور یہ ایڈونچر کرنا کھلنا گرمی کی شدید دوپہروں میں اور کھلنا اور کبھی مجھے میں اچھلی اینیمل لور بھی بہت بڑی ہوں میں اور وہاں بھی کوئی جانور بیمار ہے کسی کو چھوٹ لگی ہے ان کو پکڑ پکڑ کے مرم پٹی کرنا بلیاں پالنا اس طرح کی بے شمار شوق تھے جوکے سکول سسٹم کے زیرے تمام چائے میں بطور ازازی چہر پرسن شرکت کی مدنی آپ کا ایک لمبا ساتھ ہے سادیا کے ساتھ ایز ایک پلٹیکل ورکر آپ سادیا کے بارے میں کیا کہنا چاہئے لیکن سادیا صاحبہ تو ایک ورکرز کے لیے ایک رول مادل ہے خواتین میں جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے وہ الیکٹر گرنر سیکھتی رہی ہیں سادیا صاحبہ اور جس طرح سے وہ انتھا خاتون ہیں پچھلے پانچ سال میں ہماری چند اگر بیسٹ پرفارمرز جو ہیں ایم پی ایز دیکھا جائے جو اپوزیشن میں بڑا دبنگ رول جنہوں نے ادا کیا اور ورکرز کے ساتھ بھڑی جائیں سادیا صاحبہ میں سے برائٹس نام ہے اور ابھی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو مزید ان کو کوئی اہم ذمہ داری مزید دینے چاہیے منسٹری بغیرہ دینے چاہیے چونکہ یہ بڑی مطلب رول موڈل ہے اکسر ورکرز کے لیے سادیا اپوزیشن کے دور میں ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بہت ساری قرارتادے جمع کرائیے اب آپ اس یوکی سکولز کی چیئر پرسن بھی ہیں تو کب تک یکسہ نظام تعلیم رائج ہوگا میرا تعلیم کے حوالے سے پشتے ٹینئور میں بھی کافی کام تھا ابھی بھی جو یکسہ ہم نساب کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ رسا کے پی کے میں آج تیسرا سال ہے چوتھا سال ہے اس میں وہ بچے بیج یکسہ تعلیم کے نساب کے انڈر آ چکے ہیں جو ماشاءاللہ اب کیونکہ یہ بکر نشلی ستا سے شروع کرنا ہوتا ہے صرف یہ ہی نہیں ہم نساب میں کافی تبدیلیاں بھی کر رہا ہوں ایک تو یہ تھا کہ ہمارے نساب میں جو لیٹریچر تھا ہم نے باہر کا لیٹریچر دیا لیکن لینگویج پہ اتنا زور نہیں تھا آپ کو گستگوں کے لیے لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ بات ثابت ہے کہ اپنی جو قومی زبان یا مدر لینگویج ہوتی ہے اس میں بچہ سکتے آسانی سے سیکھتا اور کرم کرتا اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے لیکن انگریزی زبان، چائنیز زبان، عربی زبان اس کو لینگویج کے طور پہ انٹڈیوز کروایا جا رہا ہے جاب ہمیں دینی ہیں ہمیں ان چیزوں پہ ہمیں ورکرز بھی پیدا کرنا ہے ہمیں ڈاکٹر انجینئری کی خیپ نہیں چاہیے ہمیں پلمبرز بھی چاہیے ہمیں سانیٹیشن کا وقت کرنے والے بھی چاہیے ہمیں لکڑی کا کام کرنے والے بھی چاہیے ہمیں مکانکس بھی چاہیے تو اس کو بھی ایڈوکریشن ہی کا حصہ بنانا چاہیے اور بہت سارے چیزیں بچوں بچیوں کے خاص طور پر چھوٹے بچے بچیوں کے حوالے سے پچھلے پان سال ہماری کاوشوں سے کچھ چیزیں نساب میں شامل ہوئیں جن میں گوڈ ٹچ پیڈ ٹچ اور جو بہت زیادہ یہ جنسی بچوں پر جو حملے اور ان کی ساتھ واقعات ہوئے ہرائیسمنٹ کے اس کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے ہرائیسمنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک کرائیسیس سینٹر کے لیے تمام اسیمری میں موجود خواتین نے پارٹیوں سے اباو ہو کے بہت زیادہ لیجسلیشن کی پرورش فانڈیشن کی جانب سے منقدہ تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے تلیم حاصل کی اس کے بعد سوشل ورک کیا سیاست میں آنا کیسے سیاست میں بھی ایک عجیب ہی اور حسین اتفاق تھا کہ میں شادی کے بعد دبائی شفٹ ہو گئی تھی اور دبائی سے جب میں دوہزار تین میں واپس پاکستان آئی تو یہ میں نے ایک گھر جہاں لیا وہاں ایک کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ ایک خان صاحب میمبرشپ کمپین کر رہے ہیں اور چھوٹا سا جلسہ جو ہے وہ خطاب کرنے خود تشریف لا رہے ہیں پچیس لوگوں کا وہ چوٹل جلسہ تھا جس میں میمبرشپ کمپین ہوئی ہے اور دوسرا خان صاحب نے جو ہے وہ خطاب کیا ایک تو یہ کہ مجھے ایزے کرکٹر تو دل میں بہت زیادہ اترام محبت تو تھی ہی لیکن ایزے پولیٹیشن کیونکہ میں کبھی بھی پولیٹیشن بننے کا تو خیال نہیں تھا اور کوئی سیاسی شخصیت قائد آزم کے بعد مجھے ایسچ جو ہے نا وہ کوئی اتنا انسپائر نہیں کر سکی تھی لیکن خان صاحب کی اس گفتگو کے بعد خان صاحب کوئی اتنی آج جسے آج تکریرے کرتے ایسی نہیں اچھی کیا کرتے تھے سادہ سے الفاظ اسلام بولا کرتے تھے لیکن ان میں جو خلوس تھا دل سے وہ نکل رہی تھی اور پاکستان کی محبت ان میں ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی تھی تو وہی چیز مجھے متاثر کی میں نے میمبرشپ کر لی اگلی دن مجھے پارٹی آفس سے فون آ گیا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں گی تو کیونکہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے وہ مخباتین خاص طور پر کافی کام تھی تو میں نے پھر جوائن کی پارٹی سیاست میں دوست تو ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں پارٹی میں کون دشمن ہیں دشمن تو میں نے خیر کبھی کسی کو سمجھا نہیں ہاں کیونکہ جب الیکشن ہوئے تو گروپنگ ہو گئی اور گروپنگ میں ایک علیم خان صاحب کا الہور میں گروپ تھا ایک ہمارا گروپ تھا علیم خان صاحب کے ساتھ میرا بڑا مزے کا ایک ریلیشن ہے وہ مجھے کہتے ہیں دشمن کیسی ہو اور مہرم کو کہتے ہیں دشمن کیسے ہیں آپ لیکن اب ہماری ویسے دوستی بھی بہت اچھی ہے ایک پارٹی کی لیول تک گروپ کے لیول تک تو ہم ڈیفرنٹ گروپوں میں ہوتے ہیں اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی ان چیزوں کو ذاتی بنانے کی کوشش نہیں گئی اور میری ان کے ساتھ بھی کام کیا لاہور میں کیونکہ وہ صدر تھے لاہور کے اور اس کے بعد سینٹر پنچھاب کے تو کھل کے کام کیا اور اب تو ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے اب ہماری لڑائی بھی ختم کر دیا ہے ضرورت مند افراد میں کردے حسنہ کے چیک تقسیم کیے اور تقریب سے خطاب کیا اپنی نواسی کو دیکھنے اپنی بیٹی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی موسیقی اپنی نواسی زرمینے کے ساتھ کھیلیں اور خوب پیار کیا سادیا آج آپ اپنی نواسی کو دیکھنے کیلئے ہیں نام کیا رکھا ہے اس کا اور کتنا پیار کرتی ہیں آپ کو اچھا ساتھ ماشاءاللہ اس کا نام زرمینے ہے اور یہ ماشاءاللہ کالی پوٹی دیش کی کمپلیٹ ہوئی ہے جسے ہم سوا مہینہ دیتی ہیں دعوت میں کہتے ہیں اور میں سمشتیوں نے سنا تھا کہ اصل سے سوٹ پیارا ہوتا ہے اور یہ باتیں لیکن پریکٹیکلی جب یہ ہوتا ہے تو یہ ایک سوٹ پیارا ہوتا ہے اور میں سمشتیوں کے اب جو اینا یہ پہلے اولاد نمبر ون پر اٹھتی ہے لیکن اب اولاد نمبر ٹو پہ آگے ہیں سارے رشتے نمبر ٹو پہ آگے ہیں اور یہ نمبر ون پر چلی گئے ہیں اچھا وہ اپنی بیٹی جو ہے اینا اسے بھی دارف کرائیں اور اسے بھی بتائیں کہ آج کے ہوتا ہوئی ہے ہاں جی میری بہت پیاری اس کی جو خلاف ہیں وہ اس کی خلاف نہیں ہیں میری بہت پیاری دوستی ہیں ندیلا ان کا نام ہے اور سوسر ہے میری بیٹی کے لیکن ہم لوگوں میں وہ ٹھٹیکل اسرالی ریلیشن نہیں ہیں ان کی بیٹی اور میری بیٹی بچن سے سکول میں کتھے پتے تھے اور یہ اس کی 10 فرینٹ تھی اور سب سے زیادہ اگر کسی کے گھر میں جانے کی اجازت تھی یا اللہو تھا تو وہ یہی گھر تھا اور اس میں ان کی نبیلہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ میں اس پہ ٹرس لیول کا یہ آلم تھا کہ اس کے خیر جانے کی یہی آنکھیں بند گلتے ہیں یہاں آئیے لیکن میرا تربیت پر ان بچوں کی اتنا بھروسہ تھا اور یہ بھی ہے کہ یہ شروع سے بہو تو یب بنی ہے اور ہم نے سیچا بھی نہیں تھا اور یہ شروع سے ان کو امیب ہوتی ہے ماما یا اممہ اور ان کو امیب ہوتی ہے یہ محبت جو ہے نا الحمدللہ ہم لوگوں کے درمیان کوئی کامل ریلیشنشپ کوئی رسم و رواب سے کوئی جار خوف بچے میرے ہاتھ کے ہیں سامنے اللہ بڑے ہیں ان سے محبت رہتی ہی بہت ہے آپ اپنی والدہ کے بارے میں کچھ کریں گے ماما شروع سے ہمارے ساتھ پرینڈز کی طرح رہی ہیں کہ ہم کتنے بیندے ہیں ہم سارے ماما زر ہر چیز شیئر کی آج تک کبھی چھپایا نہیں ہے میں میں فسے سب سے پہلے لوگ اپنے دوستوں کو پھونٹتے ہیں ماما پھونٹتے ہیں ماما پھونٹتے ہیں ماما فاتھ کے بتائیں کیا آج تک یہ ہے کوئی بھی ایڈوائز دے ہی ہوں یا می یا ماما ان دولوں کے پاس ہی جاتے ہوں اور جب سے یہ ہوئی ہے اب سے تو ماما مجھے پوٹنی ہے لیکن بیاسے میں میں کی فیوریٹ بیٹی ہوں آپ بتاؤ لوگ ریکنیز کرتے ہیں پھر آپ کو خوشی ہوتی ہو گی جب وہ پوزتے ہیں نورملی ہجرگار ماما کے ساتھ میں ہی جاتی ہوں چاہے پولٹیکل ایویٹس ہوں کوئی بھی ایویٹس ہوں تو میرا ساتھ ہوگا ہمیشہ ہم لوگ چاہے کئی مال میں شاپنگ پی کھا رہا ہوں تو لوگ آکے پچھرز لیتے ہیں اور مجھے بہت پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ ماما میری رول موڈل ہے پہنے جن سے اور میں ان کو بانڈر مومن کہتی ہوں کیونکہ یہ ہر روز میں ان کو اکنیا میرے کل کرتے ہو دیکھتی ہوں آپ تو سہلی ہے سہلی ہے سہلی میں تو بہت خوبیاں بھی ہوتی ہیں بہت خامیاں بھی ہوتی ہیں ہامیہ کیا نظر ہے کوئی خامیر نہ ملے حالا شاید میری بھی نظر آئی ان کو مجھے ان کے اندر اور شروع سے ہر ایوٹ پہ مجھے بلاتی تھی ایڈا فرینڈ اور سکول ٹائم تھی دونوں میری بیٹی اور یہ دونوں اکثر ہی ادھر آتی تھی ہمارے گر تو تب سے یہ مجھے امی کہتی تھی مجھے امی آپ بہت اچھی لگتے ہیں آپ کو امی کہا کرو میں کہا ٹھیک آپ امی کہہ دیا کرو مجھے تب سے یہ سیست کلاس ہے یہ مجھے امی ہی کہتی ہے اور اس بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے کو رشتے ہوں گے بلکہ بیٹے کے رشتے میں ادھر ادھر دیکھے بھی تھے ایک دو مگر میری بیٹی چھوٹی کی جب شہدی ہوئی ہے تو بس ایک دم سے بڑی بیٹی میری آئی تھی پھر اس نے کہا کہ نہیں آپ اکیلی ہو جائیں گی چھوٹی کی شہدی کے بعد تو آپ بیٹوں کا بھی کچھ کریں کہ میں بار بار نہیں آسا تو بس ایسے بیٹھے بیٹھے ایک دم ہمارے دلوں میں خیال ہے کہ ہم آپس میں کر لیں سادیا صبح سے شام ہو گئی آپ کے ساتھ مزہ بھی بہت آیا لیکن چلتے چلتے پوچھ رہے جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے متمہین ہے آپ جی ایک تو بہت اچھا دن گزرا آپ کا بھی بہت شکریہ چینل کا بھی بہت پتہ نہیں چلا آج کا دن کہا گیا آپ نے ماشاءاللہ ساری ایکٹیوٹی میں ساتھ دیا جہاں کہ جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے متمہین ہونے کی میں یقین مانی ہے اس سے پہلے کسی گورنمنٹ سے اس طرح متمہین نہیں تھی کیتنا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے متمہین ہوں اور اس اتمنان کی سب سے بڑی وجہ خود وزیراعظم عمران خان ہے اور ان کا ویجن ہے اور ان کی ارادے کی مضبوطی وہ جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں اور سولہ سال کی میری ان سے رفاقت میں جانتی ہوں کہ وہ جو کہہ کے کر کے دکھانے کی ان میں ببکل ابلیٹی ہے اور ان کی ٹیم کی حیثیت سے میں جانتی ہوں وہ کون سے کھلاری کو کب کھلانا ہے کہاں کھلانا ہے ان کے ڈیسیجنز پر مجھے اعتبار ہیں گھر سے باہر جاتی ہیں تو لوگ مہنگائی کا گلا کرتے ہیں جی میں نے تو ایک رکشے والے سے اتفاق بات ہوئی میں نے پوچھا میں نے اس کو اپنی ایڈنٹیٹی وہ مجھے نہیں جانتا بچانتا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ نے کس کو ووٹ گیا اس نے کہا امران خان کو تو میں نے کہا آپ کے امران خان نے تو بڑی کر دی مہنگائی تو اس نے کہا میں کہا کہتا مہنگائی تو پہلے بھی ہوتی تھی لیکن روتے اس لیے تھے کہ ان کی تجوریوں میں پیسہ جاتا تھا اب مجھے پتہ ہے مہنگائی ہے لیکن اب جو پیسہ ہے وہ میرے بچوں کے کام آئے گا میرے ملک کے کام آئے گا کسی کی جیب میں نہیں جائے گا جہاں تک کہ کچھ لوگ شکوے بھی کرتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن کام آدمی کیلئے کیا پوزیشن ہے آپ کی اکانومی کی کیا آپ کے گرافز ہیں کیا آپ کی پولیسیز ہیں کیسے میٹر نہیں کرتی اس کیلئے میٹر کرتی ہے کہ تین وقت اس کا بچہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے سکولوں میں جا سکے ہسپٹلوں میں علاج ہو سکے اور وہ ایک زندگی نارمل زندگی گزار سکے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت حالات مشکل ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے لیکن ملک جس حال میں ہمیں ملا اس میں تھوڑا ٹاف ٹائم جب قوموں کو ترقی کی طرف سے جانا ہو ملک کو بلندی کی طرف اور کرزوں سے نزاد چاہیے ہو اور مستقل ٹریٹمنٹ چاہیے ہو تو پھر اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں لیکن بہادر اور غیرتمند قومیں خوش ڈلی سے کیونکہ پتہ ہے ان کو اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی اور پیسہ کسی کے اکاؤنٹس نہیں بڑھیں گے اور کوئی نو ملود بچہ پیدا ہوتا ہی عرب پتی نہیں بھوگا کسی کی بار جدادیں نہیں بنیں گی جو یہاں آج مشکل کرائیسز ہیں کاٹ کے انشاءاللہ بہت اچھا وقت ہمارے لئے منتظر ہے یہ سنا ہے کہ آپ کو کچھ جن گھروں پہ اثرات ہوں پتہ چل جاتا ہے کچھ پرسرار چیزیں نظر آتی ہیں یہ معاملہ کیا ہے یہ مخبریاں بڑی کوئی سے نہ صحیح کی ہیں اصل میں یہ چیزیں شاید کوئی سپرچول ہی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک انٹرنل ویجن ہوتا ہے وہ جو سب کو دیا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس یہ ویجن زیادہ اوپن ہوتا یہ اللہ کی God given ہے اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی چیزیں غیر مرائک ہوئے تھے جیسے انسان مخلوق ہے اس طرح اللہ کی اور بہت سی مخلوقی آتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں ایسی مخلوق موجود ہو یا کچھ ہو مجھے کچھ انڈگیشن ہو جاتی ہے جو قریبی رشتدار بہن بھائی جو جانتے ہیں وہ گھر اکثر مجھے دکھا کے لیتے ہیں اگر نیا لینا ہو یا پرانا ہو اس میں کوئی مسئلہ آرہا ہو تو اس کو گھما کے اسے کہتا ہے گوز بسٹر تو بس ٹوڑا ٹوڑا وہ quality ہے یہ سب اللہ کی طرف سے نہ میں کوئی چلے کاٹتی ہوں نہ میں کوئی وظیفے کرتی ہوں میں تو بڑی بری سی ہے اتنا regular بھی نہیں ہے ہم چیزوں پر جتنا ہونا چاہیے برحال میرے دادی میں خصوصیات تھی اور وہ بہت دیندار عبادت گزار تھی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ایسا ہو تو اپنی فیملی میں کسی کو ٹرانسفر ہوتی ہیں یا پھر شاید میں ایک وہ موت اور زندگی کے جو معاملات سے گزری اس میں کہتے ہیں کہ روح ایک بار جب نکل کے آتی ہے تو روح انٹرنل ویجن آپ کا بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہی اللہ ہی جانتا اللہ کے رموز ہیں تو بنی گالا میں تو کچھ چیزیں نہیں دیکھی ہیں بنی گالا میں میں ایک ہی چیز دیکھی ہے سب سے شاندار اور یہ دیکھا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کے ہاتھوں اس ملک کو ترقی پہ کامزن کرے گا اور اس قوم کی تقدیر بدلے گا آپ ہاتھ بھی دیکھتی ہیں یہ ہاتھ دکھاتی نہیں ہوں شکر کرے دیکھتی ہیں میرا ہاتھ دیکھیں میری دوسری شادی کب ہوگی یہ بھابی آپ دیکھ لیں یہ ہاتھ دیکھ کر بھابی آپ کو آپ ہی بتائیں گے ان کو گھر جاگے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والے آپ ہی پرشان نہ ہو یہ ایک شادی میں ہی ان کی ہمت نہیں ہے کچھ دوسری شادی کی لائن نہیں ہے آپ نے تو امیدیں کیا دلانی کی مایوس کیا اسی کے ساتھ آپ اللہ حافظ کہنے کا وقت بھی ہو گیا شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کی فیملی کا بھی انہوں نے سارا وقت نکالا اگلے پروگرام تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی